ناظرین ملکی سیاست کا میچ میرے کپتان کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے لیکن میرے کپتان ہے کہ باؤنسرز پہ باؤنسرز پھینکتے جا رہے ہیں یہ ارک بات ہے کہ گزشتہ برس سے میرے کپتان کے سارے باؤنسرز ہی نو بول ہو گئے جن کا فائدہ مخالف ٹیم کو مل رہا ہے درجوں اور جلسے سینکڑوں تقلیریں لانگ مارچ قومی اسیملیوں سے مستعفی ہونا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسیملیہ توڑنے تک میرے کپتان نے باؤنسرز اور یوکرز سبھی کچھ اسمایا لیکن ابھی تک پی ڈی ایم حکومت کو آؤٹ کرنے میں ناکام رہے اپنی آج کی تقریر میں بھی میرے کپتان نے حکومت پر ایک اور باؤنسر پھینکا ہے سارے ورکرز کو پاکستانی قوم کو آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی ناظرین جیل بھرو تحریک کی دھمکیاں تو میرے کپتان گزشتہ اپریل سے دے رہے تھے لیکن اس دھمکی پر عمل کا اعلان انہوں نے آج کیا ہے میرے کپتان کو چونکہ جیلوں کی گنجائش کا جیلوں سے بھی زیادہ علم ہے اس لیے وہ جیل بھرنے کو تیاری کیے بیٹھے ہیں اسے مقافات عمل کہیں یا میرے کپتان کی پالنسیوں کی ناکامی کہ اب میرے کپتان جو اپنے کارکنوں کو جیل جانے کی تیاری کا حکم صادر کر رہے ہیں اس سے پہلے مسلمی نون اور پیپلز پارٹی قیادت کو جیلوں میں بھیجنے کی وعید سنایا کرتے تھے ناظرین میرے کپتان کے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کے اعلان پر حکومتی ترجمان اور وزیر اطلاع مریم اور انگزیب نے شدید رد عمل دیا یوں کہلیں کہ میرے کپتان کے باؤنسز پر پل شوٹ کھیل دیا اگر جیل بھرو تحریک پہ آپ سیریس ہیں تو پہلے ان بچوں کو عورتوں کو زمان پارک سے ہٹائیں تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے امران خان صاحب کافی سخت الفاظ دے ناظرین میرے کپتان کی ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جس طرح سیاسی مخالف پر چال کو ان کی آخری پتہ کہتے ہیں لیکن میرے کپتان ہر بات سپرائز دیتے ہیں جس طرح عمرو ایار کی زمبیل سے کوئی نہ کوئی نئی چیز نکل آتی تھی اسی طرح میرے کپتان کی زمبیل سے بھی کوئی نہ کوئی نیا حربہ نکلی آتا ہے تاریخ کے جھرکوں میں دیکھیں تو تحریک پاکستان کے دنوں میں مسلم لیگ نے انگریزوں کے خلاف جیل بھرو تحریک چلائی جس میں ہزاروں لوگوں نے آزادی کی خاطر جیل جانا قبول کیا پاکستان بننے کے بعد زیادہ دور میں ایم آ ڈی کی تحریک چلی اگرچہ ایم آ ڈی جنرل زیادہ الحق کے مارشل لوگ کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی لیکن اس دوران جیل بھرو تحریک کامیاب ہوئی اور اس دوران پندرہ ہزار لوگوں نے گرفتاری دی اس دور میں واقعی جیل بھر گئی تھی اور حکومت کو بہت سی جیلوں میں گنجائت سے تین گناہ زیادہ قیدی رکھنا پڑے ایم آ ڈی کی تحریک کو چار اشرے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد سے اب تک کوئی بھی جیل بھرو تحریک بڑے پیمانے پر کامیاب نہیں ہو سکی ناظرین میرے کپتان نے قوم اور حکومت پر ایک احسان کیا ہے کہ انہوں نے ملکی معیشت کی بدترین صورتحال کے پیش نظر ہڑتال شٹڈاؤن اور پیہ جان کی کال نہیں دی حکومت مانے یا نہ مانے میں تو کپتان کا یہ احسان مانتا ہوں میرے کپتان اگر قوم پر ایک احسان اور کریں اور سیاسی تقسیم کی باری قوم کے حالات شاید بہتر ہو جائیں میرے کپتان کے اس اعلان اور حکومتی ردعمل پر میرے سوال ہیں سوال نمبر ایک میرے کپتان جیل بھرنے کے اعلان پر قائم رہیں گے یا یوٹن لینے کی روایت برقرار رکھیں گے سوال نمبر دو ہمارے خطے میں گزشتہ پون صدی میں تحریک پاکستان اور ایم آ ڈی کے دوران جیلے بھری گئی کیونکہ یہ دونوں تحریکیں بڑے مقاصد کے لیے تھی میرے کپتان کے سامنے دوبارہ حکومت میں آنے کے علاوہ کون سا عظیم مقصد ہے جس کے لیے وہ اپنے کارکنوں کو جیل جانے کی تلقین کر رہے ہیں سوال نمبر تین میرے کپتان نے جیل جانے کی ہدایت صرف اپنے کارکنوں کو دی ہے یا وہ خود بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں سوال نمبر چار زمان پاک میں کافی دن سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اگر میرے کپتان کو گرفتاری کا خوف نہیں تو مختلف حلقوں سے سیکھڑوں کارکن وہاں کیوں لائے گئے ہیں سوال نمبر پانچ تحریک انصاف کے کارکن دس ماہ سے سڑکوں پر ہیں اب میرے کپتان انہیں جیل بھیجنا چاہتے ہیں کیا میرے کپتان کو اپنے کھلانیوں پر رحم نہیں آتا سوال نمبر چھ فواد چودری آزم سواتی اور شہباز گل نے کچھ عرصے پہلے ہی جیل بھکتی ہے کیا میرے کپتان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کرنے سے پہلے شیخ رچید فواد چودری آزم سواتی اور شہباز گل سے مشورہ کیا تھا سوال نمبر سات میرے کپتان قوم کے بیٹوں کو جیل جانے کی تلقین کر رہے ہیں کیا وہ اپنے بیٹوں کو لندن سے بلا کر اپنے ساتھ جیل لے جانا پسند کریں گے سوال نمبر آٹھ تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ میں سے کتنے لوگ گرفتاری دیں گے یا یہ قربانی صرف کارکنوں سے لی جائے گی سوال نمبر نو دوزار چودہ میں میرے کپتان نے سوال نافرمانی کی تحریک چلائی تھی جو کارکنوں کے عدم تعاون کے باعث ناکام رہی اب جیل بھرنے کی تحریک کیسے کامیاب ہوگی سوال نمبر دس حکومت نے میرے کپتان کے اعلان پر جو رد عمل دیا ہے وہ جلتی پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے کیا اس رد عمل کو سجیدہ اور ملکی مفاد کے مطابق کہا جا سکتا ہے